اسلام علیکم ناظرین کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں زیادہ بیویاں رکنے والے سلطان کو ہی زیادہ تکتور اور مضبوط سمجھا جاتا تھا عثمان بے کا بیٹا اورحان غازی بھی چونکہ ایک بہادر اور ذہین جنگجو کمانڈر تھے جو بعد میں ایک ایسے دراندیش اور اعلیٰ صلحیتوں کے مالک سلطان بن گئے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ پر سب سے زیادہ حکومت کی تھی اور بیویوں کے معاملے میں بھی سلطان ارحان غازی کسی سے کم نہیں تھے ناظرین آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے اور سلطان ارحان غازی کے زندگی کے بارے میں وہ تاریخی حقائق بتائیں گے جن کے بارے میں شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے اس لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے ناظرین اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو سلطان ارحان غازی کے چار بیویوں کا ذکر ملتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون تھی اور ان سے سلطان ارحان غازی کے کتنی اولادیں تھی سب سے پہلے بات کرتے ہیں الچم خاتون کے بارے میں جن کے فیملی بگراؤن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ الچم خاتون یا تو کائی قبیلے سے تعلق رکنے والے محمود علب کی بیٹی تھی اور یا پھر وہ عثمان بے کے بڑے بھائی گندوز بے کی بیٹی تھی ناظرین شاید اسی وجہ سے محمد بزداغ نے درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے الچم خاتون کو ایک الگ ترک قبیلے کے سردار گندوز بے کے بیٹی دکھائی ہے اور اس طرح ناظرین تاریخ میں الچم خاتون کے اولاد کے حوالے سے بھی کوئی ذکر نہیں ملتا لیکن دیکھتے ہیں کہ سیزن سکس میں اس حوالے سے ہمیں کیا دکھائی جاتا ہے اس کے علاوہ ناظرین اسپور کا خاتون بھی ارحان غازی کی بیوی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بازنتینی وزیر کی بیٹی تھی جن سے ارحان غازی کی چار اولادیں تھی جن میں ابراہیم بے، فاطمہ خاتون، سلجوک خاتون اور سیف اللہ بے شامل ہیں کہا جاتا ہے کہ اسپور کا خاتون نے ایک بہت زیادہ فلاحی کام کیے تھے اور اسی وجہ سے عثمان بے نے کئی گاؤں اسپور کا خاتون کے نگرانے میں دیئے تھے تاکہ غریب عوام اور مستحقین کا بہتر انداز میں دیکھ بال کیا جا سکے اب ناظرین بات کرتے ہیں ارحان غازی کی تیسری بیوی تیوڈورا کے بارے میں جو کانتیکو زینوس فور کی بیٹی تھی جو اس وقت کا شاہنشاہ تھا ناظرین کہا جاتا ہے کہ تیوڈورا شادی کی بات بھی عیسائی ہی رہی تھی اور ان سے ارحان غازی کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام خلیل بے تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خلیل بے کے شادی کانتیکو زینوس خاندان میں ہی ہوئی تھی اور ناظرین آخر میں بات کرتے ہیں ارحان غازی کی محبت اور ان کے چہتے بیوی ہلو فیرہ یا نلوفر خاتون کے بارے میں جن سے ارحان غازی کی تین اولادیں تھی جن میں سلمان پاشا، قاسمبے اور مراد اول شامل ہیں ہلو فیرہ جو بعد میں مسلمان ہو کر نلوفر خاتون بنی تھی اسے یہ احزاز بھی حاصل ہے کہ ارحان غازی کے وفات کے بعد ان کا بیٹا مراد عثمانی سلطنت کا تیسرا سلطان بنا تھا اور ہلو فیرہ یا نلوفر خاتون والدہ سلطانہ بن گئی تھی ناظرین ارحان غازی کے وفات کے پورے ایک سال بعد نلوفر خاتون بھی وفات پا گئی تھی جن کو برسا میں ارحان غازی کے ساتھ ہی دفنایا گیا تھا امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ مختصر سی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی لائک ضرور کیجئے اگلی ملاقات تک خدا حافظ